ویمن رائٹس ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں ہونی چاہیے عورتوں پر ظلم بھی ہوتا ہے ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا وہ گدھے ہیں ان کی نہ کوئی تنظیم ہے ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ شادی کریں بچہ پیدا کریں اگر آپ کی بی بی کو آپ پسند نہیں آئے کوٹ میں خلا لے گی بی بی بھی گئی ب بچہ بھی گیا اور اٹھارہ سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے بچہ نانی دادی سے کب ملے گا عید بقرہ عید پر آپ کے پاس نا 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 یہ ساری فیصلہ آپ کی بی بی کرے گی اس کی مرضی پر ہے اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو سمجھتے نہیں ہوں نا بات کو یہ گدھاپن ہماری عدالتوں میں ہے مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگ میں جیل میں جاؤں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھاپن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے تو اس چکر میں مجھے اندر کر دی ہیں ان لوگوں نے یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر عدالت کا خلاق کلدہ میں خوب سمجھ لو چیخ رہا ہوں میں بار بار یہ زنہ ہے جو عورتیں عدالت سے خلاقی ڈگری لے کے کس اور مر سے شادی کرنی ہے یہ خالصتاً زنہ ہے بدکاری ہے کوئی مذہبی سکولر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے وہ قرآن ایک مذہبی سکولر ہے بڑا مشہور میں نام نہیں لیتا اب اس کا اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے یہ حنفیوں نے منجن بیچائے بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ یہ چاروں فقہ میں ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے شیعہ اور اہل حدیث حدیث میں بھی ہے کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا جج کی بیویاں نہیں ہیں جو جج جب چاہے طلاق دے دے نہیں آرہی میرا حال ہے بات سمجھ میں جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے کیا آپ گدھاپن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف عورت پڑوسیوں سے مو کالا کر رہی ہوگی پکڑی جائے گی عدالت سے کہہ گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ عدالت سپورٹ کس کو کرے گی عورت کو سپورٹ کرے گی کہہ رہی جس سے مو کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے کوئی سزا نہیں ہے اس پہ آپ سو گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے عدالت ایک ڈانٹ جی سے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے کیوں چھپ بیٹھی ہوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہی مجھے مذہبی سکولرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے اگلی نسلوں میں تو برباد ختم ہم گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا گل فرینڈ بوائی فرینڈ اور میہ بیوی میں کہ گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں اگر میہ بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں تو پھر گل فرینڈ بوائی فرینڈ اور میہ بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی ریجیسٹریشن ہوئی ایک کی نہیں ہوئی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بی بی کو طلاق دے تو ہماری بی بیوں کو تیرے کو حق نہیں ہے ایسا کتوں کی طرح زلیل ہوتا ہے نا کتوں سے بھی زیادہ زلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بی بی نے اس کو گھشیٹ لی ایک دفعہ عدالت میں میں مانتا ہوں عورتوں پر بھی ظلم ہوتا ہے لیکن کوٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا مرد پر جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی شنوائی نہیں ہے جو مرضی کرتی رہے وہ اب اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس اس کا حل نہیں تو آواز اٹھا رہے ہیں بفاقی شریعہ دالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنہ کا ایک اڈہ کھول دیا یار کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف جہاں مرد ظالم ہو گواہوں سے ثابت ہو جائے وہاں ایک الگ ہے وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن ادالت کو اس سے کوئی غرضی نہیں ہے کہ مرض ظالم ہے یا نہیں ہے قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی بس چلو نہ رہنا چاہے دفعہ و لانت بھیجو نہیں رہنا چاہتی بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے بچے تو دونوں کی ہے نا اور اگر آپ کہتے ہیں بچے ماں کا حق ہے تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھا ہے اس کا باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا امریکہ دونوں کمارے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں انگریزوں سے بھی کہتے ہیں نا کتہ جو ہے نا کتہ وہ کیا مشہور مثال ہے وہ کہتے ہیں شاہ کا کتہ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے گورہ بھی یہاں تک عورت کی حقوق میں نہیں گیا وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے یہ عورب امریکہ میں دیے جاتے ہیں خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کونسپ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ یقینا یہی کہتا ہے اسلام سارا خرچہ باپ لیکن اطاعت کس کی ہوگی باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ یہ والا قانون کہاں سے لے لیا گورے سے یہ تم تو دھوبی کے کتے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑے گا وہ بچہ تربیت کس کی مرضی کی ہوگی پھر باپ کی مرضی کی ہوگی عدالت کہتی ہے نہیں تم گدے ہو اور ہم تم سے بڑے گدے ہیں جو ہمارے حکمران عدالت کا بھی کیا قصور ہے تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں خرچہ سارا باپ دے گا چلے گی کس کی ماں کی چلے گی تو باپ خود کچھ ہی نہیں کرے گا اور کوٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ بتانے کی کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بی بی کو گولی مار کے حلاق کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جی نہ حرام کر دیا ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا دفع ہو یہاں سے وہ بچے بھی لے گئی پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے باپ وہ امریکہ سے آگیا ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ کوٹ نے کہا تمہیں دینے پڑے گا لازمی عورت کا قصور ہے قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے اور ان مذہبی سکولرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے آپ کا بس ظلم کر رہا ہو نا قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں قتل و غارت بھی ہوتی ہے کوئی شنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی سارے حقوق اس کو اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائی گی نا کسی دن تو اس کو ہوش آئے گا جب یہ جائے گی نا کوٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکٹ سے شاٹ ہو جائے گی اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح و شام ورغلائی گی تیرا باپ نشائی تھا تیرا باپ زانی تھا تیرا باپ فوش فلمیں دیکھتا تھا تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کوٹ کے ذریعے اور اس کو یہ پتا ہے کہ جزن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی کا تو باپ بی 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 باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے ان کو تو یہ مسائل پتا ہی ہیں وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے کیا ہے یہ فادر اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کوٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں عزتدار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں عزتدار باپوں کے ساتھ ہیں جن کو اولادوں سے محبت ہے جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو کوئی شنوائی نہیں ہے بھائی اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے سوال پیدا ہوتا ہے ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو اگر تم نے لبرل ہنٹی سے شادی کی وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی یہ بتا دوں میں ایسے عذاب میں ڈالے گی تمہاری نسلیں اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن سن کے رو گے کہ ہم نے کیا کیا ہے گھرے لو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں اسلام کو وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے میں اس کو طلاق مانوں گی اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دی ہیں اور وہ اس کا رائٹ ہے امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی بیل آخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی کہا غلطی میرے شوہر کی تھی بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ جو آپ جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں میں نے کہا آپ کیا ڈیورس تو دے دی کہہری مسئلہ یہ کہ یہاں کی کوٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بی بی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پروپرٹی دینی پڑے گی تو مجھے کوٹ سے آدھی پروپرٹی مل رہی ہے کروڑوں میں ہیں کیا میرے لیے حلال بھی ہے میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال بولو نہیں کہہری پھر میں نہیں لوں گی میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے میں نے کہا میں کب سے مسائل میں نے فتوے کا کورس نائنٹی نائن میں کیا تھا نائنٹی نائنٹی نائن اس کے بعد سے اب تک بیس سالوں کے عرصے میں میں نے کہا فرس ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو میں یہ حق نہیں لوں گی اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دی ہے کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھئی بدنصیب آدمی تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے اچھا ہوگی ہے کوئی دو نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں کوٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا انگریزہ کو یہ قانون غلط ہے کہ بی بی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پروپرٹی دینی پڑے گی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ظلم ہوتا ہے جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے ویسے چھوڑ دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پروپرٹی دوں میں تو ڈیورس بھی چاری کہاں جائے گی اس کے لئے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے تعدد زوجات جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں جب دو تین شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی بیس لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لئے ہمارے ہیں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لئے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق رواج ہی نہیں ہے صاحبہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صاحبہ کو روکتا تھا فورا نکاح کا پیغام نہ بھیجو عدد گزرنے دو تو بعض مذہبی سکولر نے یہ بولنا شروع کر دیا ہنفیوں کے ہاں دالتی خلا محتبر نہیں ہے اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ہاں فسخے نکاح ایک الگ چیز ہے وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں نکاح فس کرنا ہم خلا کو بعض دفعہ فسخے نکاح پر محمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا اور ظلم بھی چھوٹے موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں 99% کل عدم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب چونکہ ادارہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری یہ اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو کیا خیال ہے تو اس لئے گورے نے کہا گل فرینڈ بناو یار کیا کیا گورے نے اس کا حل کیونکہ گورا قانون چین کر سکتا تھا کیا بولے نا نہیں کر سکتا تھا تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑو عذاب ہے یار یہ بالکل صحیح کیا گورے نے اس نے بولا پچاس پچپن میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو کیونکہ گل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے اس کو ٹیشو پیبر کی طرح استعمال کرو ڈس بین میں پھیک کے چلے جاؤ روز نئی گل فرینڈ بدلو نہ کوئی پروپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آو کیا خیال ہے یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں بولو نا کیا ہو گیا تو آپ لوگ چپنی ہوا کرو مجھے بہت غصہ آیا بھائی بھی تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں آپس میں سلام دعوتی ہے اکھٹی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں تبادلہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعوتی ہے اس کے بعد ان کا فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے اس کے نتیج میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ نکاہ وکاہ تو سیٹ اپ نہیں ہے نا تو ریلیشن ہوتا ہے تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں بولو نا گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں تو ہونے دو تو لوٹ کے کام آئے گا وہ تو اگر آپ کا بھی گل فرینڈ بوائی فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا بچہ بھی جائے گا اٹھارہ سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا اور اٹھارہ سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ چھتیس سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا اتنا خراب کر دیا گا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ اور بھکتے گا قیامت کے دن وہ یہ جو بچے ماں باپ باپ سے نہیں ملتے نا الہدگی کے بعد جب تک نوالک تھے اقل نہیں تھی جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن اللہ کہہ گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا کس کا حق ہے باپ کا بھی حق ہے اللہ نہیں چھوڑے اللہ نے اپنے بات سب سے بڑا حقیم والدین کا رکھا ہے باپ اور ماں کا ایک بندہ میرے پاس آیا کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے اٹھائیس سال کے بعد ملا ہے اب آکے اٹھائیس سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو میں نے کہا آپ کو نہیں ملنے چاہیے تھا تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو کہہ رہا مل بھی کبر آئے جب وراست کی امیدیں وابستہ ہو گئیں یہ ماں نہیں بھیجا ہوگا میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے دفع ہو یہاں سے نکل جب تک گڑ گڑا کے مافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا اپنا استغنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو باپ بن کے رہو اولاد کے سامنے جھکو مت یہ غیرت کے خلاف ہے اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے آپ بڑھا کر دس گنا زیادہ محبت دو اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو بولو ہم باپ ہیں ہم اولاد نہیں ہیں اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو اببہ کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو تاکہ پتا چلے کہ یہ ہمارا اببہ ہے ایسا نہ ہو کہ اببہ رکشے میں گھوم رہا ہو بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو تو لوگ بولیں گے ایسا اببہ کہاں سے لبہ ایسا اببہ کہاں سے لبہ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئے یار دیکھو ہاں تو میں یہ اس کر رہا تھا تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار وہ کیا ہو گئے بے روزگار وہ جو میں بات کر رہا تھا جو گارڈ کو میں نے دکھایا یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا بچے بی مارکیٹ سے شاٹ تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا اب حالات خراب میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں دس سال سے شوہر کو فالے جائے پندرہ سال سے شوہر کو فالے جائے اس کی خدمت کر رہی ہیں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال شوہر کو برداش کیا بیماریوں میں شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں شوہر نے کہا میں بیمار ہوں مجھے یہ یہ بیماری ہیں اب ہو گیا اللہ کی طرف سے تم جوان ہو طلاق لینا چاہتی ہے تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو عورت نے کہا نا 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 عورت نے کیا کہا ہم خاندانی لوگ ہیں جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے وفا کریں گے کسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ تو اب میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کوٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن انگریز نے جو اختیار کیا انگریز نے کہا کوٹ رائٹ کس کو دیتی ہے عورت کو کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں نہ یہ میری اطاعت کرے گی اور نئی بنی ڈیورس دی تو آدھی پروپرٹی دینی پڑے گی تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑ ہو ہی نہیں لہذا گل فرینڈ رکھو بوائی فرینڈ رکھو بوائی فرینڈ بھی چل رہے آج کل ان کے اللہ معاف فرمائے یعنی آدمی بوائی فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے خیر تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو آ اب لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ چیز انسان کو ڈیپریشن کا مریض بنا دیتی ہے اس کے ایعیاشی ہے تھوڑے دنوں کی اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے نیچرل گھر باری ہے خلق من المائی بشرا فجعالہ نسبا والسحرا اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا تو اسلام دین فطرت ہے نا قرآن بار بار کیا کہتا ہے اسلام کیا ہے نیچر ہے انسان کی تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال جیسے گدے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ بار بار میں بتاتا ہوں نا گدے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں آپ بولتے ہیں میرا گدہ ہے یہ اس کے والدید ہیں یہ اس کے چچا ہیں یہ اس کے ساس ہیں یہ اس کی نند ہیں کبھی ہوتا ہے گدے میں گدی کی نند آئی بھی ہیں آج نہیں ہوتا نا کتوں کی نند ساس ہوتی ہے موسیقی